کہنے کو تو کہتے ہیں سب اپنے کو مسلمان کہنے کو تو کہتے ہیں سب اپنے کو مسلمان ہرے جنت میں وہی جائے گا جو پنجتنی ہے حضرات ہر سال یہ روزہ کمیٹی قومی خدمتگاروں کو اور انجمن کے افراد جو بے پناہ میں انہت کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اوارڈ سے سر فراز کرتی ہے لہذا اس سلسلے کو اب شروع کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انجمن میں جو بہت خاص اہمیں جس کی ہوتی ہے پوری انجمنٹی کی ہوتی ہے اس سال روزہ کمیٹی کی جانب سے یہ اوارڈ شائر اہل بیت علی جناب اجاز زیدی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسٹیٹ پر موجود ہمائے علماء اکرام سے موضبانہ گزاریش ہے کہ وہ ان کو اس اوارڈ سے نوازیں اور آپ حضرات نعرہ سلواز سے ان کا استقبال کریں میں گزاریش بزاروں محترم شائر اہل بیت اجاز زیدی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنے اوارڈ کو حاصل کریں کون سرور لکنوی صاحب آپ سے موضبانہ گزاریش ہے کہ آپ تشریف لیں نہیں آپ کی یہ جگہ ہے اور آپ کا اوارڈ بھی باقی ہے اس محفل میں آپ تک پہنچ نہیں پایا تھا اکنارہ سلواز مولا سلامت رکھیں ہمارے شائر اہل بیت جناب اجاز زیدی صاحب کو اس کے علاوہ اہل بیت کی پسندیدہ ذاکری مرسیہ خانی ہے جو مولا کو بہت پسند ہے اس سال مرسیہ خانی کے ایوارڈ کے لیے جو نام روزہ کمیٹی کی جانب سے آیا ہے وہ آلی جناب خرشید رضا فتح پوری صاحب ہر سال پرنس علیہ حسین مرزا عرف گوھر نواب صاحب جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قومی خدمتگار اور انجمن کے خدمتگار جو مولا کی عزتداری کی خدمت کرتے ہیں ان کی حوصلہ ضائف فرمائی جائے مرسیہ خانی اہل بیت کی پسندیدہ ذاکری ہے ظاہرے کے امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں مرسیہ خانی کو جتنا عروج دیا گیا اور حضرت نے مرسیہ خان کا یہ مرتبہ بتایا ہے کہ جب دیولے خضائی ممبر پر بیٹھے تو زمانے کا امام زیر ممبر تھا اللہ اکبر یہ مرتبہ ہے ہمارے مرسیہ خان کا آج روزہ کمیٹی کی جانب سے یہ ایوارڈ محترم علی جناب خرشید رضا صافت پوری کی خدمت میں پیش کیا جارے روزہ کمیٹی ان کی شکر گزارے کہ وہ قیمتی وقت انہی نے یہاں دیا اور یہاں تشریف لائے اس کے بعد ایک ایوارڈ اور ہے جس طریقے سے سرظلمین لکھنو پر شہنہ عباد آسف الدولہ نے اتنا بڑا امام بڑا بنایا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امام بڑا ہو گیا اور آج پوری دنیا میں لکھنو کو بڑے امام بڑے کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طریقے سے میسام رزوی صاحب نے درگاہ حضرت عباس میں دنیا کا سب سے بڑا علم لگوایا آپ حضرت انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں لیکن دنیا میں اس سے بڑا شاید کوئی علم نہیں ہوگا لہٰذا اس سلسلے سے جناب میسام رزوی صاحب کو یہ ایوارڈ دیا جارہا ہے اور ان سے گزارش کے تشریف لائیں ظاہر ہے کہ روزہ کمیٹی صرف ایوارڈ سے آپ کا حوصلہ اوزائی کر لیے اس کی جزا تو آپ حضرت کو شہزادی فاطمہ زہرہ عطا فرمائیں گی نعرے سلوار حضرت ایک بہت خاص بات ہی جو میں پہلے کہے بھی چکا ہوں کہ سترہ اپریل سن ستان لوے میں جناب ببو شہید نے جو قربانی دے کہ جلوس عزا کو کھلوایا شہد قوم اس چیز کو تھوڑا سا بھول گئی ہے اور لوگ اس کو غور نہیں کرتے کہ کتنی عظیم قربانی تھی کہ آج سرزمین لکھنوں پر جلوس اٹھ رہے ہیں ان جلوسوں کو اٹھوانے کے لیے ببو نے آگ لگائی اور اپنی جان دے دی جس کے سبب میں حکومت اتر پردیش نے ان جلوسوں کو کھولا ہے روزہ کمیٹی نے ان کے فرزن کو یہاں پر گلائیا ہے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے والد کے نام سے اس ایوارڈ کو شہید ایوارڈ کو حاصل کر کے روزہ کمیٹی کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں ایک نعرے سلوہ اس کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا کا بھی ہمارے مذہب میں اور آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا یوگدان ہے بہت بڑا سیوگ ہے کہیں بھی محفیل مجلس یہ پورا پروبرام جو کیپچر ہو رہا ہے یہ ہر جگہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ لوگ پہنچاتے ہیں لہذا اسی سلسلے سے کربلا ایک اتنا خصورت نام ہے جو سب کو پسند ہے کربلا چینل کے ابو ذرقنطوری صاحب سے مددبانہ گزاریش ہے کہ وہ آئیں ظاہرے کو ان کی بے پناہ خدمت کی جزا شہدادی فاطمہ زہرہ ان کو اپنی بارگاہ سے ادا کریں گی روزہ کمیٹی تو فقط ان کی خوصلہ ذائق کر رہی ہے ایک نعرہ سلوہ اس کے علاوہ اس سرفراز گنج میں مولانا عزمی حسین زیادی صاحب کی بے شمار خدمات ہیں کہیں بھی مجلس محفیل یا کوئی بھی پروبرام ہو ہمیشہ وہ موجود رہتے ہیں پورے ایریے نے اس چیز کو غور کیا اور روزہ کمیٹی نے اس کو بہت غور کر کے یہ کہا ہے کہ اس سال یہ خدمت کا ایوارڈ جناب مولانا عزمی حسین زیادی صاحب کو بھی دیا جاتا ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں ایک نعرہ سلوہ اب سرزمین لکنو کی ماتمی انجملے جن کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑی خدمت ہے ان کی حضرات ابھی دسمبر جنوری میں جب محرم تھا اور لوگ گھروں سے نکلنا نہیں پسند کر رہتے تب یہ انجمن والے راتوں رات وعدے کرتے ہیں اس میں صاحب بیاز کی بے پناہ خدمت ہوتی ہے ہر جگہ سیکریٹری کوئی نام ملتا ہے صدر کوئی نام ملتا ہے لیکن انجمن جس پر ٹکی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صاحب بیاز اگر پوری سنگت کھڑی ہو اور صاحب بیاز نہ ہو تو ظاہرے وعدہ نہیں ہو سکتا روزہ کمیٹی نے اس چیز کو غور کیا اور اس کے علاوہ جو ایک خاص خدمت ہوتی ہے اوزنی ہوتے ہیں اور وہ علم کو جو علم بردار پکانتے ہیں کہ ظاہرے کو ان کی خدمت کو نظر انداز نہیں کیا سکتا لہذا انجمن اس سال یہ ایوارڈ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں کہ جو انجمن کے نعرے سلوار جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے انجمن وفا عباس اس کے علاوہ انجمن ناصر الاسلام کے افراد انجمن رضا حسین لکنوں کی مقدس انجمن ہے ان کے بھی مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کے صاحب بیاز صاحبان اور جو آپ کے علم بردار ہیں انجمن فوج حسینی کے صاحب بیاز اور علم بردار انجمن قائم آل عبا کے صاحب بیاز اور علم بردار سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنا اوارڈ حاصل کریں پچ پچ انجمنوں کے لوگوں سے گزارش ہے کو یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے ایوارڈ حاصل کریں ظاہر ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ روزہ کمیٹی صرف آپ کی حوصلہ افضائی کرتی ہے اس کا عجر آپ کو بارگاہ معصومین سے عطا ہوگا لہذا آپ لوگ تشریف لائیں اور خطیب الملت کے ہاتھ سے اور پریس علی حسین مرزا اور سنباب گوھر آغا صاحب کے دخت مبارک سے یہ ایوارڈ حاصل کریں آپ پچ پچ افراس مودبانہ گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں ان انجمنوں کی وہ خدمات ہے کہ جب سارا شہر سوتا ہے تو یہ جاگہ کرتے ہیں اور ہم لوگ ظاہر ہے جس محلے میں رہتے ہیں رات کے کسی حصے میں آگ کھلتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نوحے یا صدا کی آواز آتی رہتی ہے جتنی تعریف جتنی حوصلہ افضائی کی جائے وہ کم ہے ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ سبھی انجمن کے افراد کو تمام مؤمنین کو ان تمام کاموں کا اج عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ انجمن ناصر العزا انجمن چشمہ کوسر انجمن لشکر حسینی انجمن فروغ اسلام یا جو بھی انجمن کے لوگ یہاں موجود ہیں ان سے خاص گزارشیں کو یہاں پر تشریف لیاں ہیں اور جو نہیں آ پائیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک یہ آوازہ کمیٹی پہنچوانے پہنچوائے گی انجمن فاتح خرات انجمن شمشیر حیدری انجمن فردوسیہ قدیم انجمن دستع آن و محمد انجمن وفاء حسین انجمن زفر الایمان جو بھی انجمنوں کے افراد علم بردار اور صاحب بیار صاحبانیاں تشریف لائیں سرور لکھنبی صاحب سے پھر مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ یہاں اوپر تشریف لیاں ہیں یہاں جو لوگ نہیں آ پائیں ظاہر یہ وردوسیہ تک پہنچوایا جائے گا انجمن شمشیر حیدری لکھنوں میں اپنی سنگت اور اپنے بہترین نوہوں کے لئے پہچانی جاتی ہے انجمن دستع علم محمد انجمن وفاء حسین انجمن زفر الایمان فاتح فراد شمشیر حیدری فروغ اسلام لشکر حسینی چشم کوسر ناصر لزا قائم علیہ با رضا حسین ناصر الاسلام وفاء عباس انجمن حیدری کیمی بران اگر میری آواز سن رہے ہیں تو یہاں اوپر تشریف لائیں اور اپنے اوارڈ کو حاصل کریں اگر انجمن سے ایک ہی ساہی تشریف لائیں تو وہ دونوں کے اوارڈ لے کے جا سکتے ہیں زوزہ کامیٹری کو ان تک بھیجنے میں آسانی بھی ہو جائے گی اگر کسی کا نام میں نے لینے میں کتاہی کیو اور وہ موجود ہوں تو فوراً وہ مجھے متوجہ کر سکتے ہیں انجمن حیدری سرفراز گنج کے سائیو بیاز اور علم بردار اگر یہاں موجود ہوں پپو بھائی مصنب بھائی ہمارے جن کی بڑی خدمات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پرینس علی حسین مرزا اوٹ نواب گوھر آغا صاحب کے لئے دعا فرمائیں کہ وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں شان و شوقہ سے ایجشن کریں خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے بچوں کے سنوں پر ان کے سائے کو محفوظ رکھیں اور ایندہ سال جب آپ لوگ یہاں تشریف لائیے تو انشاءاللہ اس روزے پر حال تعمیر ہو چکا تاکہ کسی بھی موسم میں محفل یا مجلس ہونے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے نارے سنوار